اسلام علیکم میں یوٹیو فیم ڈی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خرید سے ہوں روزنا کی طرح آج کے علاقہ ہم آغاز کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ریورڈ ہے بکریوں کا اس کے طرح آپ کو لے کے جاتا ہوں یعنی یہ بکر والے ہیں بکرییں چرا رہے ہیں کافی تعداد میں یہاں پہ بکری ہیں وہ آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے ابھی تکر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے چینل کو ابھی سے کرنا سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں آئیے آگے چلتے ہیں اور پھر جونا آج کا علاقہ سٹارٹ کرنے تو فرنڈز یہ دیکھئے کافی تعداد میں جونا یہاں پہ بکریوں ہیں سب سے پہلی بات ہو یہ کہ آپ چوتھا کلمہ اور اس کے ساتھ یہ ضرور پڑھیں کہتے ہیں کہ جتنی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک نیکی آتا کرتے ہیں تو کوئی بھی اس سے نیکی کمانے سے محروم نہ رہے سب سے پہلے آپ یہ پڑھیں اور آگے چلتے ہیں آگے بھی کافی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بتا ہوگا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ کا سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں چرائے کرتے تھے آپ کے جتنے بھی صحابہ تھے ان کی یہ مستقل سنت ہے اور یہ باعث سے برکت ہے اور برکت اصل کرنے کے لیے گھر میں جو انہوں وہ بکریوں رکھا کرتے تھے تو فرنڈز اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعقید کی ہے کہ گھر میں آپ بکریوں رکھیں اگر آپ بکریوں نہیں رکھ سکتے تو بکریوں کے بال رکھیں یہ باعث سے برکت ہیں اپنی برکت اصل کرنے کے لیے آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بکریوں کے بال رکھنے کی تاقید کی ہے تو پھر بکریوں کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا کتنی فضیلت ہوگی اور یہ جنتی جنور ہے یعنی کہ یہ جنت میں ہوں گے یہاں پہ یہ اور بھی آگئیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئی آگئے تو فرنس ساتھ میں یہ نیچرل بیوٹی کا بھی نظارہ کرتے جائیے ہر طرف دیکھیں سبزہ ہی سبزہ ہے اہریالی ہے اہریالی ہے یہ سر سبز بار دیکھئے سامنے موسیقی موسیقی